موسیقی جاپانی کیلنڈر کے مطابق سن 593 عیسوی تک شاہی سلسلے کی 33 ملکہ سویکو تین نو برسر اقتدار آ گئی تھی مگر جاپان کے قدیم معاشرے میں عورت کے محدود کردار اور معاشرتی پابندیوں کے باعث ملکہ کو ایک با اعتماد مرد ساتھی کی ضرورت تھی جو انتظامی امور میں اسے مدد دے سکے لہٰذا اس نے اپنے بھتیجے شوتک تھائشی کو اپنا معاون خصوصی مقرر کیا اس عہدے پر تکروری کے وقت شوتک تھائشی کی عمر صرف 18 برس تھی یہ شہزادہ خدادات صلاحیتوں کا مالک تھا غیر معمولی ذہانت رکھنے والے شوتک تھائشی نے اس دور میں کئی اصلاحات کا نفاظ کیا اب تک حکومتی سطح پر جاپان کے تعلقات کوریا تک ہی محدود تھے لہٰذا پہلی بار شہزادے نے صرف کوریا پر انحصار کرنے کے بجائے چین سے بھی وفود کا تبادلہ کیا یہ وفود جاپان کے پہلے بحری بیڑے پر سوار ہو کر چین پہنچے اور یوں چین اور جاپان کے درمیان صفارتی تعلقات کا آغاز ہوا شوتک تھائشی نے اس صفارت میں جو خط روانہ کیا وہ اس حوالے سے انتہائی دلچسپ ہے کہ اس میں جاپانیوں کی اپنے ملک سے محبت اور احساس برطری کی جھلک بھی نظر آتی ہے شوتک تھائشی نے اس خط میں جاپان کو دلوع آفتاب کی سرزمین جبکہ چین کو غروب آفتاب کا ملک قرار دیا تھا شوتک تھائشی بنیادی طور پر ایک ریفورمر تھا جو روایتی قدامت پسندی اور تنگ نظری کا سخت مخالف تھا اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جاپان کو ان تمام وسائل کو بروے کار لانا چاہیے جن سے تعمیر و ترقی اور اصلاح کا باپ کھلتا ہو یہ سوچ ایک روایت پسند معاشرے میں باغیانہ انداز فکر اور جاپان کے قدامت پسندوں کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ تھا اس جنگ میں شوتک تھائشی کے مقابل کئی متوازی ریاستوں کے نام نہاد بادشاہ اور قبائلی سردار تھے لیکن اعلیٰ جنگی حکمت عمری اور واضح منصوبہ بندی کے باعث شوتک تھائشی نے ان چھوٹی چھوٹی گروہی بادشاہتوں کا خاتمہ کر کے جاپان کو ایک مضبوط وفاق میں تبدیل کر دیا اور جس کے ساتھ ہی پورے جاپان میں اصلاحات کا ایک جال پھیلا دیا گیا اس جنگ میں شوتک تھائشی کو ایک باثر خاندان سوغہ شی کی بہت زیادہ معاونت ملی کہا جاتا ہے کہ اگر اسے اس خاندان کا ساتھ نہ ملتا تو اس کی کامیابی مشکوک ہو جاتی شوتک تھائشی کی جانب سے جاپان میں ہونے والی اصلاحات نے بات کے جاپان کو بہرحال ایک بنیاد فراہم کر دی تھی جس نے انتظامی سطح پر جاپان کی نظام کو استحکام بخشا اور اداروں کو طاقت عطا کی شوتک تھائشی کی اصلاحات میں اہم ترین قدم انتظامی سطح پر اہدوں کی تقسیم اور درجہ بندی تھا اس نے مختلف سطح کے بارہ اہدوں کی تشکیل کی اور ہر سطح کے اہدے دار کی شناخت کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوپیاں مطارف کروائیں جن سے اہدے داروں کی درجہ بندی اور شناخت ہوتی تھی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس نے اہدوں کی تقسیم میں بندر بانڈ کے برعکس انتظامی سلاحیتوں اور قابلیت کو میار بنایا اور اس سلسلے میں خاندانی اور معاشرتی اونچ نیچ کو بھی نظر انداز کر دیا ان اہدوں کی تشکیل سے ایک جانب تو بادشاہت کو مرکزیت اور استحکام حاصل ہوا دوسری طرف دیگر متوازی بادشاہتوں کو ختم کرنے میں بھی مدد ملی شوتک تھائشی کی دوسری اہم ترین اصلاح جاپان کے پہلے اور باقاعدہ آئین کی تشکیل تھی یہ آئین سترہ شکوں پر مشتمل تھا جبکہ ابتدائی تین شکیں بنیادی حیثیت کی حامل تھی اور دیگر شکوں کا آہاتہ کرتی تھی اس آئین کی پہلی شک کے مطابق جاپانی قوم کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ تنازع اور تصادم کے بجائے اپنے مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم اور صلاح و آشدی کا رویہ اختیار کریں واضح رہے کہ یہ کنفیوشنس تعلیمات کا بنیادی نکتہ ہے اس شک میں نہ صرف افہام و تفہیم کی اہمیت اجاگر کی گئی تھی بلکہ فرد کی انفرادی حیثیت کو اجتماعیت کے تحت کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا تھا یہی وہ شک ہے جس کے اثرات آج تک جاپانی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ اجاگر نظر آتے ہیں آئین کی دوسری شک بدمت کے مبلغین کے احترام اور بدمت کے فروغ پر زور دیتی ہے چونکہ شوتت تھائشی خود بھی بدمت کا پیروکار تھا لہٰذا اس نے بدمت کے فروغ کے لیے بے انتہا محنت کی آئین کی تیسری شک بادشاہ کی مطلق الانان حیثیت اور جاپان میں اس کے لا متناہی اقتدار اور اختیار پر زور دیتی ہے آج جاپان میں بادشاہت کو جو تقدس احترام اور مرکزیت حاصل ہے وہ در حقیقت شوتت تھائشی کی اسی اصلاح کا نتیجہ ہے اس آئین کی دیگر شکیں انتظامی امور اور قوانین سلطنت کے گرد گھونتی ہے لیکن ان قوانین کا سرچشمہ آئین کی ابتدائی تین شکے ہی ہیں شوتت تھائشی سن 622 میں 48 برس کی عمر میں وفات پا گیا بلا شبہ اس کا تیس سالہ عہد اصلاحات کا سنہرہ دور کہلائے جانے کے قابل ہے اس کے دور میں نہ صرف یہ کہ اصلاحات پر کام ہوا بلکہ فنون لطیفہ اور ترقیاتی کاموں کے ایک نئے باپ کا اضافہ بھی ہوا اس دور کی ایک عظیم امارت ہریو جی مندر آج بھی نارا کین میں موجود ہے جو مکمل طور پر لکڑی سے تعمیر کی گئی ہے یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کی حیثیت دی ہے یہ عظیم بین الاقوامی ثقافتی ورثہ آسوکہ بنکہ کا ایک نادر نمونہ ہے جو شوتک تھائشی کی فنون لطیفہ سے واپ بستگی کا ایک چیتا جاکتا اظہار ہے